اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو بٹن نیچے دیا گیا ہے یوالا بٹن اس بٹن کو آپ اگر ایسے پریس کریں گے تو جہاں پہ پارٹس آف لائن 4 تھا وہ جگہ ابھی بلنک کر رہی ہے بلنکی یہ اس لئے کر رہی ہے کہ ابھی آپ اس کی پارٹس آف لائن جو ہیں اس کو آپ بدلی کر سکتے ہیں آپ ایک کرنا چاہتے ہیں دو کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ چار کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی آپ پارٹس آف لائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو بٹن دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بٹن یہاں سے ان کو آپ استعمال کر کے دیکھو اگر میں اس بٹن کو ایسے پریس کروں گا تو پارٹس آف لائن پانچ ہو گیا پھر پریس کیا چھے ہو گیا اگر آپ پارٹس آف لائن کو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جو رائٹ سائیڈ والا بٹن ہے اس کو پریس کر کے آپ ایک کر سکتے ہیں ایکزیلریوں کو یوز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پارٹس آف لائن ایک کرنا پڑے گا تو میں مین ہو کے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے اس کا پارٹس آف لائن جو ہے یہ میں پور رکھوں گا اس لئے میں نے اس بٹن کو پریس کیا اور پریس کر کے پارٹس آف لائن اس کا پور کیا پارٹس آف لائن کو پور کرنے کے بعد یہاں سے اسکرین کی جو یہ سیٹنگ ابھی میں نے کی ہے اس کو میں نے سیو کر لیا اس کے بعد یہ جو بٹن دیا گیا ہے اس کو اگر آپ ایسے پریس کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی یہ چیز آپریٹر کے لیے نہیں ہے یہ جو کیلیبریشن ہوتے ہیں یہ ان کے لئے ہے اس لئے اس سیٹنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ اسی بٹن کو پریس کریں اور واپس آ جائیں اس کے بعد یہ جو بٹن دیا گیا ہے اس کو آپ ایسے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ چیز بلنگ کر رہی ہے یہ ظہر کر رہی ہے کہ آپ کے کرین کے آگے پلائی جیف وغیرہ نہیں لگا ہوا اور آپ اس وقت مین ہکی یوز کر رہے ہیں اسی بٹن کو جب آپ دوبارہ پریس کریں گے تو یہ نشان آئے گا اس نشان کا مطلب ہے کہ ایکزیلری نوز کا یہ سائن ہے آپ ایکزیلری ہو کے استعمال کر رہے ہیں اسی طرح اس بٹن کو آپ دوبارہ ایسے پریس کریں گے تو یہ فلائی جیپ لگا ہوا آ گیا یہ آگے لگا ہوا تو ہے لیکن یہ استعمال میں نہیں ہے یہ اس کی وہ پوزیشن ہے اسی بٹن کو آپ اگر دوبارہ پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس فلائی جیپ کا آف سٹ آ گیا ابھی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے کرین کا جو آف سٹ ہے اور 3.5 ڈگری ہے اسی طرح جو مین فلائی جیپ ہے وہ لگا کے اس بٹن کو جب آپ دوسری دوبارہ پریس کریں گے تو یہ دیکھیں 25 ڈگری لکھا ہوا آ گیا یہ اس کا جو مین فلائی جیپ ہے ابھی یہ اس پوزیشن میں ہے 25 ڈگری کے حساب سے اس کا آف سٹ ہے اگر 45 ڈگری کے حساب سے اس کا آف سٹ دیا گیا ہے یا آپ نے کیا ہوا ہے تو اس کے لیے اس بٹن کو دوبارہ پریس کریں یہ دیکھیں دوبارہ پریس کرنے کے بعد 45 ڈگری کا آف سٹ آ گیا اگر اگر آپ لوگوں نے فلائی جیپ جو مین فلائی جیپ ہے اس کے آگے پینسل وغیرہ لگایا ہوا ہے تو اسی بٹن کو دوبارہ پریس کریں یہ دیکھیں مین فلائی جیپ کے ساتھ پینسل بھی لگا ہوا ہے اور اس کی ابھی جو ڈگری کا آف سٹ بن رہا ہے وہ 35 ڈگری بن رہا ہے اور اسی طرح اگر اس بٹن کو آپ دوبارہ پریس کریں گے تو یہ دیکھیں 25 ڈگری کا آف سٹ آ گیا اگر 45 ڈگری کا آف سٹ ہے تو اسی بٹن کو دوبارہ پریس کریں تو یہ دیکھیں 45 ڈگری کا آف سٹ آ گیا چونکہ اس وقت اس کرین کے آگے مین فلائی جیپ یا پینسل وغیرہ نہیں لگی ہوئی تو ہم اس کی جو سیٹنگ ہے وہ مین بھوم کی کریں گے تو مین بھوم کی سیٹنگ کے لیے اس کو ہم دوبارہ پریس کریں گے ایسے یہ دیکھیں اب یہ مین بوم پہ آ گیا مین ہک پہ آ گئی اس کی سیٹنگ تو اس بٹن سے ہم نے اس ساری سیٹنگ کو سیو کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ جو اس کے ساتھ یہ والا بٹن دیا گیا ہے اس کو جب آپ ایسے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اندر جو ہیں یہ چار جو ہیں کالے رنگ کے بلینک جو نظر آ رہا ہے آپ کو نکتہ بلینک کر رہا ہے وہ آپ کو شو ہوگا یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کے کرین کا جو آؤٹ ریگر ہے یہ مکمل طور پہ باہر نہیں نکلے ہوئے مطلب آپ کے کرین کے جو آؤٹ ریگر ہیں یہ مکمل طور پہ بند ہیں اور یہ صرف جو کرین ہے یہ جگ پہ لگا ہوا ہے یہ اس چیز کو شو کر رہے ہیں اگر کرین کے آؤٹ ریگر چاروں مکمل طور پہ باہر نکلے ہوئے ہوں گے تو یہ جو چاروں نکتے ہیں یہ اس طرح کر کے یہ جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہ خالی ڈبے نظر آ رہے ہیں یہ سارے بلیک ہو جائیں گے تو بلیک ہو جانے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سیو کر لینا ہے کیونکہ اس وقت اس کرین کے آؤٹ رگر مکمل طور پر باہر نہیں نکلے ہوئے اس پوزیشن میں ہے جیک کی پوزیشن میں ہے کرین جیک پر لگا ہوا ہے تو اسی پوزیشن میں میں یہاں سے اس کو سیو کروں گا اور سیو کرنے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بلنک کرنا چھوڑ دیا انہوں نے ختم ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آرڈری بتا چکا ہوں پارٹس رائن جب آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو ان دو بٹن کے ذریعے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو بٹن دیے گئے ہیں یہ والا یہ والا یہ بائی پاس کے لیے ہے مطلب اگر آپ کرین کا ایکزیلری ہک اور مین ہک جو ہے اس کو انٹی ٹو بلک سے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں بٹن کو آپ پریس کر کے اس طرح ان کو پریس کر کے یہ ساتھ میں یہ پریس کرنا ہے اس کو ان کو ایسے پریس کر کے آپ اس کرین کا جو ایکزیلری ہک ہے اور جو مین ہک ہے وہ انٹی ٹو بلک سے اوپر کر سکتے ہیں آپ اس کرین کو بائی پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بوم فول ڈون کرنا چاہتے ہیں تو اس ذریعے سے آپ فول بوم کو ڈون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بٹن دیا گیا ہے اور ایک یہ بٹن دیا گیا ہے یہ بٹن اور یہ بٹن یہ جو کرین کی سوئنگ ہے یہ الیکٹرونک سوئنگ لوگ ہے ٹھیک ہے ان کو اگر آپ ایسے اس کو ایسے اور اس کو ایسے نیچے کریں گے تو اس کرین کا جو الیکٹرونک سوئنگ لوگ ہے وہ ریلیز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کرین کا جو تیسرا سوئنگ لوگ ہے جو مینوال پن ہے وہ یہ دیا گیا ہے اس کو آپ ایسے کر کے جب اوپر کریں گے یہاں پر لے کے آئیں گے تو اس کرین کا جو سوئنگ لوگ ہے وہ ریلیز ہو جائے گا تو یہ تینوں سونگ لاک ریلیز کرنے کے بعد آپ گرین کو سونگ کر سکتے ہیں یہ مینوال پن تب لاک ہوتا ہے یا ان لاک ہوتا ہے جب یہ دیکھیں یہ والا جو ایرو ہے یہ والا جو ایرو ہے یہ بالکل یہ جو سامنے کالا نشان بلنگ کر رہا ہے یہ ایرو بالکل اس کے جب سامنے آ جائے گا تو تب ہی جا کے یہ جو مینوال ہک ہے مینوال پن ہے یہ لاک اور ان لاک ہوگا مینوال پن ہے